ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیے تو گائز آج ہمارا نیا بلوگ ہے اور بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جو چینل پر نیا آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکشن بہ آسانی ملتی تو گائز آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے چینج ہوا ہے یا نہیں یہاں ہیدراباد میں اس قدر گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے ہب سواوے دو دن سے اور ہوا کا نام بلکل بھی نہیں ہے تو آپ پسینوں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے پنکھا بن کر کے ویڈیو بنانی پڑتی ہے آپ لوگ اتنے اچھے اچھے سبسکرائبر ہیں میرے اور اتنا اچھا سپورٹ کر رہے ہیں میرے ہر ویڈیو پہ اچھے اچھے ویوز آ رہے ہیں تو ایک بیسے ایک بات کرنی تھی مجھے گائز میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ تو چلو دیکھتے دیکھتے ہیں جو نون سبسکرائبر ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ارے بھائی آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے کوئی پیسے لگتے ہیں یا آپ لوگوں کے کچھ اور لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب بھی کر دیا کرو بھائی کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کے ایک سبسکرائبر سے ہمارا یہ ہوگا کہ ہماری جو ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں اس سے ہوسکلاف جائی ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ خوش ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک اور سبسکرائبر ملا آپ لوگ ویڈیو فل ووچ کیا کریں اور ساتھ میں جو چینل کی ویڈیو دیکھتے بھی ہیں اور سبسکرائب بھی نہیں کر رہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اچھا ہے واہ جی واہ میرہا یہ دیکھیں یہ نوڈل سپیگڑی بنی ہوئی ہے یہ پلین کےک ہے بمبائی بیکلی کا پاپکن اور مزیدار سی چائے میرہا اور کیا ہیپی برڈ دے کریں ہیپی برڈ ڈے ایٹو یوں ہیپی برڈ دے ایٹو یوں ہیپی برڈ دے دیئر میرہا ہیپی برڈ دے ایٹو یوں تو اب میرہا کو ہم کھلاتے ہیں بڑے والا کک کھائیں گے یہ لے جی اب میں فوق سے کھا لی گا بعد میں پہلے یہ کھائیں اب چلتی ہوں میں کچن کے اندر آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اب چل کے بناتے ہیں کھانا اور کھانے میں میں آج بنا رہی ہوں چنے آلو کی پلاو بولو یا بھریانی بولو وہ بنا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہے ہیں اور چلتے ہیں کچن ہیلو گائز تو یہ دیکھئے ہم آ چکے ہیں کچن کے اندر اور یہ سارے ہمارے چنے کی بھریانی بولیں یا پلاو بولیں اس کے لئے انگریڈینس لے لیے میں نے یہ سب سب کو آتا ہے بنانا مگر ہر ایک کا اپنے اپنے سٹائل ہوتا ہے یہاں تین ٹیماتر تھے اور ایک لیمون ادر کلسٹرن کپیس ہری مرچیں اور چنے بوائل کر لیے یہاں پہ ایک سپیشل بھریانی مسالہ لے لیا ہے اور یہ سب انگریڈینس ہیں اور یہ پیاز اب شروع کرتے ہیں اور یہاں چاول میں نے بھی بھوکے رکھیں چاول میں دال دیتے ہیں اس میں پیاز ایک پیالی میں نے اس کے اندر آئیل دالا تھا اس کو گرم کر لیا اور اس میں پیاز بھی دال دی ہیں پیاز میں نے لیا تھے چار درمیانے سائز کے اس کو ہلکا سب راؤن کریں یہ دیکھیں گائز میں سکڑا چکڑی بن بن چکا ہے اور یہ سپائچے سارے میں سامل کر دیں گے اور یہ یہ مسالہ بھی ہم سپائچی بنا رہے ہیں تو یہ اس لئے سپائچی بھی لینے ساتھ میں بھرکا مسالہ بھی اور پیچکوڑا بھی تو گائز یہ دیکھئے ہو چکا ہے تقریبا ہمارا پلاو ریڈی اب اس پہ گارنیشنگ کرتے ہیں ہارا دھنیا ڈالتے ہیں ہری مرچیں لیمون یہ دیکھئے اس پہ ڈالیں گے ہم ہلکا سا زردہ رنگ اور اس کو اب دم پہ رکھیں لیجئے فرینڈز تو ہماری مزیدار سی چھنے کی بھریانی ہو چکی ہے ریڈی اور اگر آپ کو ہماری ریسٹ پہ پسند آئی ہے تو پیارے پیارے کمینٹس کرنا اور بلوگ اچھا لگا ہے تو اس کے لئے بھی کرنا ملیں گے آپ نیکس ویڈیو کے اندر ٹیک کیر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے